بچو آجو اس میں نیکس کوششن کرتے ہیں اور اگر اس سمجھ میں نہیں آرہا میں تھوڑا فاس سالف کر رہا ہوں نہیں سمجھ میں آرہا تو مجھ سے نا ڈاؤٹ پوچھ لینا اور ایک بار جیسی ہماری سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں ڈاؤٹ کلاس تو لگاؤں گئی اس میں کر لینا ٹھیک ہے اب جیسے ٹوئنٹی تھری میں آجو اس میں کر لینا اس میں پوچھ لینا بولا ہے limit axis tending to our 0 نکالو 1 نکالو یہ function دے رکھا ہے یہ function کیا ہے بات کو سننا بلکل دھیان سے یہ 0 پہ function ہے نا یہ definition کو change کر رہا ہے اس کے لیے limit نکالتے ہیں تو اب یہاں پہ میں نے کیا بولا تھا کہ left hand limit اور right hand limit کب کرتے ہیں تب کریں گے جب جس point پہ function اپنے definition کو change کرے تو 0 پہ تو کر رہا ہے تو 0 پہ کر رہا ہے تو left hand limit اور right hand limit نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے دیکھو دھیان سے اب اگر میں نا limit نکالتا ہوں axis tending اب 0 minus مطلب left hand limit نکالنا ہے 0 پہ تو کیا لکھیں گے limit axis tending towards اب minus ہٹا دیں گے اور 0 سے less کے لیے جو function defined ہے وہ لکھ دیں گے کیا defined ہے 2x plus 3 اب یہ تو polynomial function ہے سیدھے limit put کر دیں گے 3 آگیا left hand limit limit axis tending towards 0 plus 0 plus fx 0 سے plus کے لیے کونسا function defined یہ ہے ڈال دیں گے اب 0 plus اٹھا دیں گے 0 ڈالا اس کے لیے 3 ہے polynomial function آگیا limit put کر دیں گے 0 to 3 تو دیکھو left hand limit right hand limit equal ہو گیا اس کا مطلب 0 پہ limit defined ہو گیا اور ہم ایسے لکھیں گے limit axis tending towards 0 fx is equal to 3 یہ answer ہو گیا ٹھیک ہے نا اب اگر ہمیں بولا 1 پہ limit نکالنا ہے کس پہ limit نکالنا ہے 1 پہ تو اب ایک بات کو دھیان میں رکھو اب 1 پہ left hand limit اور 1 پہ right hand limit اس کی جورت نہیں ہے greater than 1 کے لیے کیا ہے greater than 0 کے لیے کیا ہے یہ function ہے تو ایسے ہے نا یہاں پہ 0 ہوگا یہاں پہ 1 ہوگا اس greater than 0 کے لیے کونسا function ہے یہ function ہے تو left hand limit بھی یہاں سے نکلے گا right hand limit بھی یہاں سے نکلے گا اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے limit نکالنا ہے نا axis tending towards 1 اب اس میں left اور right کی جورت نہیں ہے سیدھے limit نکالو limit axis tending towards 1 3x plus 1 1 پٹ کر دو polynomial function ہے تو 3 2 0 6 آگیا answer ایک لائن ٹھیک ہے سمجھ میں آرہا ہوگا کیا بولا جا رہا ہے اگر problem ہے سمجھنے میں تو پوچھ لینا doubt class میں یا تو offline پوچھ لینا doubt class میں پوچھ لینا اب آجاؤ 24 میں بولا ہے کہ 1 پہ left hand یہ limit نکالو اب 1 پہ دیکھ لو function اپنے definition کو بھی change کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ 1 پہ left hand limit اور right hand limit الگ الگ form سے نکالیں گے مطلب left hand limit نکالیں گے right hand limit نکالیں گے تو یہاں پہ left hand limit نکالتے ہیں limit x is tending towards 1 fx پہلے left hand limit نکالتے ہیں تو کیا ہوگا limit x is tending towards 1 اب کوئی 1 minus 8 آ دیا left کے لیے 1 سے less کے لیے function defined ہے تو یہاں پہ ڈال دیا x square minus 1 اب یہ polynomial function آ گیا تو 1 ڈال دیا 1 minus 1 0 ہو گیا left hand limit اب right hand limit نکالنا ہے x is tending towards 1 plus fx تو کیا کریں گے limit x is tending towards 1 1 plus ہٹا دیا greater than 1 کے لیے کیا defined ہے minus x square minus 1 پھر یہ polynomial function 1 limit put کر دیں گے minus 1 minus 1 minus 2 اب دیکھو left hand limit 1 پہ آیا 0 اور right hand limit 1 پہ آیا 2 تو پھر limit not defined ہے تو اس کا مطلب limit x is tending towards 1 fx یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا dne does not exist ہو گیا یہی کرنا ہے اس میں اس کے بعد میں نے next question آتا ہے 25 sorry 25 میں آتے ہیں میں نے ہمیسہ بولا ہے کہ جب بھی تمہیں function میں mod دیکھے تو پہلا ہمارا سب سے پہلا کرتاوے کیا بنتا ہے mod ہٹانا function میں سب سے پہلے ہم mod ہٹاتے ہیں اس کے بعد ہی دیکھتے fx پہ کیا دے رکھا ہے کہ یہ بولا ہے کہ mod x upon x ہوگا کب جب x 0 نہیں ہوگا پھر بولا ہے 0 ہوگا کب جب x کا value 0 ہوگا تو fx کیا ہو جائے گا اب ایک بار x کو positive مانیں گے ایک بار x کو negative مانیں گے x کو positive مانا تو سیدھے mod ہٹا دیا اور یہاں سے ہم نے کیا بول دیا x positive ہے 0 پر تو بول ہی رہا ہے x کا value 0 ہے پھر ایک بار x کو negative مانا تو mod ملٹیپلائی کر دیا x کو less than 0 بول دیا تو ہمارا function کیا آگیا function آگیا 1 when x is positive 0 when x is equal to 0 minus 1 when x is less than 0 کس پر بول رہا ہے 0 پر limit نکالو تو ہو گیا limit x standing towards 0 minus fx تو کیا ہوگا limit x standing towards 0 minus اٹا دیا تو less than 0 لیے کون سا ہے minus 1 تو minus 1 لگ دیا تو limit کیا ہوگیا minus 1 پھر limit x standing towards 0 plus fx تو یہ لگ دیا limit x standing towards 0 plus اٹھا دیا 0 لگ greater than 0 کی لیے کون س define 1 دیکھ 1 تو 1 لگ دیا 1 1 دیکھ minus 1 1 آ 1 تو 0 0 limit exist نہیں کر رہا کانی ختم ٹھیک ہے پھر آتے next question میں کیا بول رہی ہے 26 میں آتے ہیں پھر سب سے پہلے ہمیں mod دیکھا تو mod ہٹائیں گے same line پہ ایک بار x کو positive مال لیا تم سیدھے mod ہٹ گیا کب جب ہم نے x کو positive بول دیا 0 پر تو 0 بول ہی رہا ہے تو 0 پر x برابر 0 پر effect 0 ہے پھر ایک بار x کو negative مانا تو mod ہٹانے سے پہلے minus یہ mod ہٹائے denominator سے تو denominator میں minus x آئے گا تو ہو جائے x less than 0 اب function کو ہم نے کر لیا simplify تو کیا ہو گیا 1 when x is greater than 0 0 when x is equal to 0 minus 1 when x is less than 0 ایسے ہو گیا اب ہو لائے 0 پر limit نکالو 0 پر limit نکالو تو بس ہو 0 پر left limit 0 minus fx کریں گے تو کیا ہوگا limit x 0 minus اٹھا دیا تو یہاں پہ minus 1 ڈال دیا تو یہ ہو گیا minus 1 پھر بول limit x standing towards 0 plus fx کریں گے 0 plus اٹھا دیا 0 plus کے لئے 1 1 دیکھ left hand limit right hand limit الگ لگ لگ ہمارا question number 27 پر آتے کیا بولا ہے 5 limit نکالو یہ function دے رکھ ہے تو کوئی بات نہیں پھر mod دیکھا تو میں پہلے ہی بار 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 اٹھا دو fx کیا ہمارے پاس mod x minus 5 fx ہمارے پاس mod x minus 5 یہ ہے نا function تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے fx کو ایسے لکھ سکتے x minus 5 کب جب x greater than equal to 0 بولا پھر بولا minus x minus 5 ہو جائے گا کب جب x less than 0 بولا ٹھیک ہے ہاں تکارے بعد سمجھ بولا 5 پر limit نکالو اب 5 پر limit نکالو اب تمہیں دھیان میں بکوز اگر 5 پر function اپنے definition کو change کرتا تب left limit اور right limit نکالنے کی ضرورت تھی but 5 کے left پہ اور 5 کے right دونوں کے لئے یہ function defined ہے x minus 5 put دو polynomial function ہے 0 simple سا ہے اب تم بولو یہ کون سی بات ہو گئی دو line میں solve ہو گیا تو اتنا چھوٹا question ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں دو line میں solve ہونے والا question دو ہی line میں ہوگا نا solve اب کیا بولا fx دے رکھ ہے یہ ہمارا بولا ہے 1 پر limiting value f1 کے equal what are the possible value of a and b بولا ایک function کا 1 پر limiting value ہے اور function کا 1 پہ جو functional value ہے وہ equal ہے تو small a اور small b کا value نکال تو ٹھیک ہے limiting value کیا given ہے solution کرتے ہیں کیا given ہے limit x standing towards 1 fx کس کے equal f1 کے equal ہے تو اگر 1 پر function کا limit exist کرتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا left hand limit 1 پر پھر function کا right hand limit 1 پر 1 پر functional value equal ہو جائے سمجھ ماری ہے بات limit کیا ہو جائے ہمارے پاس x 1 minus 8 less than 1 کے لئے کیا function defined a plus b x defined لگ دیا 1 plus 8 plus 8 greater than 1 کے لئے value b minus x یہ لگ ایسے لگ دیا ٹھیک ہے اب یہ polynomial function limit put کر دو تو کیا جائے گا a plus b here put دو a equal b minus a equal to 4 1 b minus a equal to linear equation in two variable آ جائے گا and linear equation in two variable can solve solve کرتے وہ already پتا ہے تو a اور b value آ جائے گی اس کو ہم نے کیا تو ایک equation تو بن گیا minus a plus b is equal to 4 1 بن گیا a plus b is equal to 4 add کر دیا تو cancel ہو گیا 2 b 8 ہو گیا تو b ka value 4 ہو گیا اب b ka value 4 کسی 29 میں آ جاؤ یہ kya bolo a1 a2 with a fixed real number a1 a2 se liek n tk fixed real number ہے और function defined है तो bolo here f licked f sprint bolo function limit a1 पर फिर function limit a पर ठीक है बहुत آسان है यह हमारा क्या दे रख पहले polynomial function n है because n brackets है देख a1 से n तो n brackets को multiply करोगे तो x पर net power n आएगा तो x पर net power n आएगा इस का मतलब इस polynomial function का degree n होगा तो चाहे दुनिया की किसी degree का polynomial equation हो अग मैं ने क्या बोला कि अगर polynomial equation का limit डालना है सीधे limit पुट कर दो सीधे उसका limit आजाएगा हम से क्या बोला एवन पर limit निकालना है मतलब x extending towards a1 क्या दे रखख x- पॉलिनोमिल function ना x- a2 से लेके कहा तक यह x- n तक limit पुट कर दो because यह पॉलिनोमिल function है तो limit जहाँ पुट कर होगे फरस ब्रैकेट 0 हो जाएगा बाकि सारे ब्रैकेट जो है product में दे रखे तो इसका answer क्या आगया limit क्या आगया 0 बस यह होगया 0 answer तो मगर यह question आएगा तो जाएगा तो यह पुट करके दिखा देना a1 minus a1 s 1 a2 से लेके a1 minus a1 s लिख देना तो यह 0 लिख देना इससे ज्यादा क्या कर सकते हो इससे ज्यादा कुछ करी नहीं सकते हो ठीके मेरी बात आ रही होगी समझ में क्या बोल रहूँ तो गया solve पहला वाला लिमिट आगया यह वाला अब बोल रहा है कि ए पे लिमिट निकालो तो ए पे लिमिट निकालोगे इसका मतलब क्या बोल रहा है तुमसे ए पे लिमिट बोल रहा है निकालने के लिए तो ए पे लिमिट निकालोगे कैसे निकालोगे ए पूट कर दो پولینومیل میں تو اپلیمٹ آ جائے گا بکاوز یہ تو ہے نا پولینومیل فنکشن a-a1 a-a2 سے لے کے کیا ہو گیا a-a یہ آنسر ہو گیا اپلیمٹ آگیا اب آجاؤ 30 میں پھر ہمیں موڈ دیکھا تو ہمارا پہلا کرتا ہوئے کیا بنتا ہے موڈ ہٹانا یہ میں نے سب سے پہلے بولا کہ تمہیں موڈ دیکھے تو پہلے ابھی کوشن آگے پر ہوئی نہیں پہلے موڈ ہٹا دو اس کے بعد ہی دیکھو کہ آگے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو موڈ ہمیں مل گیا تو دیکھو اسی سے موڈ ہٹاتا ہوں یہ کیا بولا ہے less than 0 کے لئے کیا defined ہے موڈ x plus 1 تو یہاں پہ x less than 0 تو موڈ ہٹا ہوگے تو کیا ہو جائے گا minus x plus 1 ہو جائے گا x less than 0 کے لئے پھر بولا ہے 0 پہ function کا value 0 ہے تو ایسے ہو گیا پھر یہاں پہ greater than 0 کے لئے موڈ x minus 1 تو greater x کا value تو greater than 0 تو موڈ ہٹا ہوگے تو کیا ہو جائے گا x ہو جائے گا x minus 1 یہی ہوگا نا بس اب بولا what are the values of a a کا value نکالو یہ limit exist کر رہا ہے اچھا یہاں پہ اب یہ question تھوڑا سا different کر دیا بات سننا یہ statement کیا بولا ہے اس کو دھیان سے سننا بالکل یہ بول کیا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بول رہا ہے کہ یہ بتاؤ a کے کس کس value کے لئے limit exist کر رہا ہے یہ بول رہا ہے ٹھیک ہے اب a کا کون کون سا value ہے جس پر limit exist کر رہا ہے یہ بتاؤ بات سمجھ میں آ رہی ہے a کے کس کس value کے لئے limit exist کر رہا ہے تم کو یہ بتانا ہے تو یہاں پہ تم دیکھو بات کو سنو لکھنا کیسے ہے اگر یہ آگیا ہے تمہارے board کے question میں تو لکھنا کیسے ہے وہ بتا رہا ہوں میں لکھوں گا نہیں بول رہا ہوں اس کو دھیان سے سننا لکھنا ایسے x is less than ایسے لکھنا 4x less than 0 fx is a polynomial function polynomial function اس کا مطلب کیا ہے چلو میں لکھی دیتا ہوں تم لوگ confuse کر جاؤ گئے کیا بول رہا ہے یہ آیا ہے fx یہ آیا ہے سب سے important پتا ہے کیا ہوتا ہے سب سے important ہوتا ہے question سمجھنا question کو پہلے چار بار پر ہو دس بار پر ہو question یہ سمجھو کہ question میں پوچھ کیا رہا ہے تم لوگ کیا کرنے لگتے ہو کہ question ایک بار پڑھ کے solution کرنے لگتے ہو پتا ہی نہیں question میں کیا پوچھ رہا ہے ہم سے بول رہا ہے کہ forward value یہ پوچھ رہا ہے forward value of a value اور یہاں پہ ایسے bracket میں اس لکھا ہے مطلب ایک سے زیادہ value بھی ہو سکتا ہے of a x is tending towards a fx exist یہ بول رہا ہے اب تمہیں لکھنا کیسے ہے board میں تمہیں ایسے لکھو گے solution لکھو گے limit x is tending towards a fx exist for all x less than 0 as fx is a polynomial function sorry polynomial function for all x less than 0 اب کیا ہے less than 0 کے لیے fx جو ہمارا polynomial function ہے تو limit exist کرے گا یہ میں نے اسے statement میں بولا پھر میں نے بولا کہ limit x is tending towards a fx again exist کرے گا for all x is equal greater than 0 as fx is a polynomial function polynomial function for all x greater than 0 یہ بولا اب greater than 0 کے لیے کیا ہو گیا 0 0 سے greater کے لیے limit exist کر گیا less کے لیے limit exist کر گیا ہمارا ایک ہی suspicious point ہے ایک ہی ایسا point ہے جس پہ ہمیں شک ہے کہ function کا limit exist کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا وہ کون سا point ہے 0 تو کوئی بات نہیں 0 پہ limit check کر لیں ٹھیک ہے تو 0 پہ limit check کر لیتے تو limit check کر لیتے 0 پر x tending to 0 minus fx لے لیتے تو کیا ہو جائے limit x tending to 0 minus 8 less than 0 کے لیے minus x plus 1 تو minus x plus 1 اب یہ تو polynomial function آگیا 0 ڈال دو تو 1 آگیا 0 پہ left limit نکالتے 0 پہ fx تو 0 plus ہٹا کے limit x tending to 0 کر دیا 0 plus کے لیے x minus 1 تو کیا ہو گیا x minus 1 اب 0 پہ کیا تو minus 1 تو 0 پہ کیا ہو گیا limit x tending towards 0 minus fx is not equal to limit x tending towards 0 plus fx this implies that limit x tending towards 0 fx does not exist exist نہیں کیا اب تم بتاؤ greater than 0 کے لیے limit exist کر گیا less than 0 کے لیے limit exist کر گیا but 0 پہ limit exist نہیں کیا تو ہم answer کیا دیں گے answer ہم یہاں پہ دیں گے یہ ہمارا answer ہوگا سنو ایسے لکھیں گے limit x tending towards a fx exist fx exist for all x belongs to for all x نہیں for all a belongs to r minus 0 مطلب 0 کو چھوڑ کے باقی کوئی بھی دنیا کا یہ اٹھا لو یہ ہمارا final answer ہوگا ایسے لکھو گے تو جا کے marks ملے گا question سمجھنا بہت important ہے اس بات کو میں کئی بار بول بار بار بتا رہا question سمجھنا important ہوتا ہے یہ ہمارا question number 30 اب بچوں میری بات کو دھیان سے سنو یہ question number 31 ہے important question important کا مطلب کہ بات کو سننا بلکل دھیان سے اس میں کیا بول رہا ہے بات کو سننا ایک function fx ہے جو اس condition کو satisfy کر رہا ہے تو بول ہے function fx کا limit نکال 1 پر اب دیکھو کیا ہے یہ fx function ہے نا یہ unknown function ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ پھر کرو یہ پھر کرو اس fx کیا given ہے given ہے ہمارے پاس limit fx minus 2 x extending towards 1 ہے 1 1 upon x square minus 1 یہ π کے equal ہے تو بول لائے کی then evaluate limit x extending towards 1 fx اس کا value تم سے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے اب میری بات کو دھیان سے سننا بالکل کیا بول رہا اس میں یہ بول رہا ہے کیا ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک function fx ہے جو کی اس condition کو satisfy کر رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کی fx minus 2 upon x square minus 1 کا limiting value 1 پر وہ pi equal ہے تو بول رہا ہے fx limiting value 1 پر نکال کرے گا یہ denominator دکھ رہا ہے یہ 0 کو approach کرے گا ٹھیک ہے تو numerator اگر x 1 کو approach کرے گا denominator 0 کو approach کر جائے اور numerator کسی fix number کو approach کر جائے تو limit تو exist نہیں کرے گا اگر میں بولو 2 approaching upon 0 approaching ہے تو limit کیا ہو جائے گا does not exist dne ہو جائے denominator 0 کو approach کرے اور numerator اگر fix real number کو approach کرے تب limit نہیں exist کرے گا بٹ یہاں limit exist کر رہا ہے بولو limit پائی ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھو میں نے بتایا تھا تمہیں 0 approaching upon 0 approaching میں 2 cases ہو سکتے ہیں یا limit exist نہیں کرے limit اور numerator اگر 0 کو approach نہیں کرے گا تب limit exist ہی نہیں کرے گا بٹ یہاں limit exist کر رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے جب x 1 کو approach کر رہا ہوگا تو numerator بھی 0 کو approach کر رہا ہوگا سمجھ میرے بات تب یہ 0 by 0 form کا بنے گا اور limit exist کرے گا تو numerator 1 کو کب approach کرے گا جب fx 2 کو approach کرے گا اس کا مطلب کہ x 1 کو approach کر رہا ہے then کیا ہو رہا کی fx کسے approach کر رہا 2 کو approach کرے گا تو اس statement سے ہمیں کیا پتہ چلا limit x is trending towards 1 fx is equal to 2 بس یہ answer ہو گی ایک بار پھر بتا رہا x تو 1 کو approach کر رہا تو denominator 0 کو approach کر رہا یہ 100% ہے اب numerator 0 کو approach نہیں کرے گا تو limit exist نہیں کرے گا اگر numerator 2 کو approach کر جائے 5 کو approach کر جائے 5 approach کر جائے 5 approaching upon 0 approaching limit exist ہی نہیں کرے گا نا اور یہاں limit exist کر رہا ہے اس کا مطلب numerator کو compulsor ہی ہے کہ numerator کو 0 کو approach کر نا ہوگا تب ہی آئے گا 0 approaching upon 0 approaching 2 cases 0 approaching and 0 approaching 2 cases limit exist بھی کرتا limit exist بھی کرتا limit does not exist دونوں form ہوتا limit does not exist دونوں form ہوتا ٹھیک ہے تو limit does not exist یہ case reject ہو گیا because limit exist کر رہا ہے تو limit exist کر گا تو limit exist کر گا تو fx 2 کو approach کر کر رہا کب جب x 1 کو approach کر رہا تو یہ limit 2 بس موسیقی